ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑتا بھی خوب ہو اور اگر معینی و مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کی لوں محفظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے گویا ان دونوں کی ایک ہی مسلک پر ہے یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ استمہ ہوگا اٹکنے والے کو دورہ اجر اس کی قرآن کا دوسرا اس کی اس مشقت کا جو بار بار اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے ماہر کے لئے جو فضیرت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مقصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے ملہ علی قاری رحمت اللہ نے ترابنی اور بہیکی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑتا ہے اور یاد نہیں ہوتا تو اس کے لئے دہرہ اجر ہے اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنہ کرتا ہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالی شانہ اس کا حافظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سیوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق تعالی شانہ نے مال کی قصرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرش کرتا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے قرآن پاک کے لئے ظاہر ہے اور باتین دوسری چیز امانت ہے اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نافع عبدالحارس کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا نازم کس کو مقرر کر رکھا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ابن عبدالحارس کہ ہمارا ایک غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اعترازا فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت ہے کہ حق طلعہ شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سو کو پست کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شیف پڑھتا جا اور بحیشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرہ مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے اس کے الطاف توہیں عام شہدی سب پر تُس سے کیا زد تھی اگر تُو کسی قابل ہوتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے موسیقی